بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بلے کے نشان پر آج شاور آئی کوٹ کے اندر اہم سماعت ہوئی اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے آج دوشہ خانہ کیس کے اندر جو عدالت کے اندر اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوئی اور عمران خان صاحب کی صافیوں سے آج ملقات بھی ہوئی انہوں نے کیا اہم باتیں کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا بڑے دنوں کے بعد جیل میں سے صافیوں کے ساتھ جو ہے ملقات ہوئی ہے اس سے پہلے سائفر کیس میں آپ نے دکھا تھا کہ صافیوں کا داخلہ ممنوع تھا لیکن آج ان سے بات ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہے عمرڈان کے حوالے سے خبر آرہی اس مانڈان صاحب کے بھائی ہیں کہ انہیں لاہور کے ایک ہوتل سے جب وہ اپنے عزیز قارب کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو انہیں اٹھا لیا گیا تھا تو اس کے اوپر جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن دیر کی گئی تھی تو لاہور ہائی کورٹ نے بڑا سخت آرڈر کل دیا تھا کہ انہیں آج عدالت میں پیش کیا جائے تو انہیں بھی آج عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے کیا بتایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین سب سے پہلے جو عمران خان صاحب کی آج ملقات ہوئی ہے صافیوں کے ساتھ اس کی تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین آج عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ کا جو نیب کا ریفرنس ہے یعنی جو توشہ خانہ کا نیب کا ریفرنس ہے جو جیولری کا ایک سیٹ ہے اس کے اوپر جو کیس بنایا گیا ہے اس کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے اور ایک سو نبے ملین پاؤنڈ کا جو کیس عمران خان صاحب کے خلاف بنایا گیا ہے اس کے اوپر بھی آج سماعت ہوئی ناظرین پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس پر سماعت ہوئی اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے اوپر فرد جورم اید کر دی گئی گشرفی بی کے اوپر بھی اور اب گیارہ جنوری کو جو ہے گواہوں کو طلب کر لیا گیا ہے کہ وہ اس کے اوپر آگے گواہی دیں اور جو ایک سو نبے ملین پاؤنڈ ہے اس کو بھی سترہ جنوری تک جو ہے فرد جورم اید کرنے کا کہا گیا ہے اس کیس میں عمران خان صاحب نے زمانت کے لیے درخواست بھی دی تھی جسے جاج محمد بشیر صاحب نے مصرد کر دیا ہے اب جو عمران خان صاحب کے جیل سے نکلنے کے چانسز تھے جو پھر تھوڑے بہت بنے تھے حالانکہ مشکل ہے کیونکہ جو نو مئی کے تقریباً بارہ سے تیرہ مقدمات ہیں جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو وہ چانسز تو نہیں چلے لیکن پھر بھی جو جاج محمد بشیر صاحب انہوں نے زمانت کی جو درخواست تھی وہ مصرد کر دی ناظرین سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیا چلوں کہ عمران خان صاحب کی آج جب صاحبیوں سے ملاقات ہوئی تو اس پر صاحبیوں نے ان سے جو توشہ خانہ نیب ریفرنس ہے اس کے حوالے سے پوچھا کہ آپ کے اوپر اصل میں مقدمہ کیا ہے تو عمران خان صاحب نے بڑی زبردست بات بتائی انہوں نے کہا ہے کہ نیب نے جو میرے اوپر مقدمہ بنایا وہ یہ بنایا ہے کہ میں نے بیسیت وزیراعظم جو میرے آفس بوائے تھا یعنی جو آفس کا ملازم ہوتا ہے اس کے ذریعے میں نے یعنی کہ اس کو آفس بوائے کو میں نے استعمال کیا اور اربو روپے کی کرپشن کی یعنی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک آفس بوائے کے ذریعے میں نے اربو روپے کی کرپشن کی یہ نیب کا الزام ہے اور انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آفس بوائے کے ذریعے اربو روپے کی کرپشن ہو سکتا ہے یعنی اس سے بڑا کیا مزاق ہو سکتا ہے یہ کس طرح کا مقدم ہے اس کے علامہ جو ہے عمران خان صاحب یہ سوال بھی کیا گیا کہ جو یہ قاضی فیض صاحب نے ایک فیصلہ سنایا ہے تاہیان نیلی والا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا اس کے اوپر میں کوئی کمر سے نہیں کروں گا اس کے علامہ پھر شیخ رشید صاحب کی حوالے سے پوچھا گیا کہ شیخ رشید جو ہے کیا ان کے مقابلے میں پاکستان تریکن صاحب امید بار کھڑا کرے گی تو اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا کہ میں جو ہے اپنی جو سیاسی ٹیم ہے میری وہ اس کے اوپر مشاورت کر رہی ہے اور اس کی جب مشاورت مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ شیخ رشید صاحب کے خلاف اپنا امید بار کھڑا کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کے علاوہ پران خان صاحب نے مزید کہا کہ میری اوپر جو کیسز بنائے جا رہے ہیں وہ محض اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ میں نے ایک طاقتور جو لوگ ہیں ان کو قانون کے تابع کرنے کی کوشش کی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اب انہوں نے کہا کہ جو توشہ خانہ کے یعنی نیم کے اندر جو 190 ملین کا کیسز بنائے گئے ہیں اس کے اندر میں امران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو گواہ ہیں ایک چپڑاسی اور ایک اور ملازم ہے جسے میرے خلاف وعدہ ماہ وعدہ ماہ گواہ بنایا گیا ہے اور مجھے صرف اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ میں نے طاقتور کو چیلنج کیا ہے طاقتور کو جو ہے وہ اپنی قانون کے تابع کرنے کی کوشش کی ہے ناظرین اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو توشہ خانہ کیس ہے نیب کا اس کے اندر میں 190 ملین پاؤنڈ کیس اس کے اندر بڑی تیز سے سماعت جاری ہے اور لگے یہ رائے کیونکہ سائفر کیس کے اندر کچھ نہیں ملا اور آپ جو اسلامت آئی کورٹ نے اس کے اوپر سماعت کرنی ہے لگے یہ رائے کہ ایک دفعہ پھر وہ جو سماعت ہے وہ کلنم ہو جائے گی تو اب محسوس ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے اندر کچھ نہیں ہے تو جاج محمد مشیر صاحب کے ذریعے جو ہے جو توشہ خانہ نیب کا کیس ہے اور جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اس میں تیز سے تیزی کر کے جو کسی صورت میں عمران خان صاحب کو سزا دی جائے اور انہیں لمبے ارد سے تک جیل میں رکھنے کا پرورام ہے اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے ناظرین اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے بلے کے نشان کے حوالے سے بلے کے نشان کے حوالے سے آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی اور سماعت کے دوران پاکستان طریقہ انصاف کے جو وکیل ہیں علی زفر صاحب انہوں نے اپنے دلائل دیئے ان کے دلائل جب مکمل ہوئے تو اس کے بعد لیکسنگ امیشن پاکستان کے وکیل نے بھی اپنے دلائل دیئے اور دونوں بکلہ کے جو دلائل تھے وہ مکمل ہو گئے لیکن پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں سنایا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو الیکشنگ امیشن پاکستان ہے اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ درخواست گزار بھی ہیں یعنی جن کا تعلق نہیں تھا انہوں نے بھی پٹیشن دیر کی ہوئی ہے تو ان کے بکلہ نے بھی بات کرنی تھی تو عدالت نے یہ ملیسٹر گوہر صاحب نے بتایا کہ عدالت نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے فیصلہ گیا کہ کل جو ہے صبح نو بجے جو پرائیویٹ یعنی جو درخواست گزار ہیں ان کے دلائل سن کر تو عدالت نے یہ بتایا ہے کہ کل ہی جو ہے اس کے اوپر شارٹ آرڈر جاری ہو جائے گا اور پاکستان تریکن صاحب کے جو گکلے ہیں وہ پرمید ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا لیکن دیکھنا ہوگا کہ اب عدالت اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے آخر میں ناظرین عمر ڈار کے حوالے سے عمر ڈار صاحب عثمان ڈار کے بھائی ہیں انہیں چند دن پہلے لہور کے ایک نیجی ہوتل میں سے جو ہے کھانا کھاتے ہوئے اپنے خاندان کے ساتھ انہیں اٹھا لیا گیا تھا اس کے اوپر اسلام جو لہور آئی کوٹ ہے اس کے در ایٹ پٹیشن دیر کی گئی تھی تو اس کے اوپر جو ہے پلیس کہہ دی رہی کہ ہمارے پاس ہے نہیں ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے تو انہوں اٹھائے نہیں حالانکہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی اس کے اوپر اور وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ غیب کر دی گئی وہ بھی نہیں ملی عدالت نے منگوائی تو کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے ہی نہیں اس کے علاوہ پھر عدالت نے کل انہیں سختی سے حکم دیا تھا سخت آٹر دیا تھا کہ کل عمر ڈار کو ہر صورت میں عدالت میں پیش کیا جائے تو ناظرین آج جو ہے لہور ہائی پوٹ کے اندر عمر ڈار صاحب کو پیش کیا گیا اور جب پیش کیا گیا تو کہا گیا کہ یہ تو ہماری کسٹڈی میں نہیں تھے اور یہ کوئی جنگلوں کی بات کی گئی کہ گجرات یا پتہ نہیں کس علاقے کا نام لیا گیا غالبا گجرات کا نام لیا گیا کہ عمر ڈار صاحب جو ہے وہاں جنگلات میں چلے گئے تھے اور وہاں سے ہم انہیں گرفتار کر کے لائے ہیں تو ناظرین نے اب دیکھے کہ کس طرح کے بہانے جو ہے بنائے جا رہے ہیں کہ کسی کو آپ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں جیسا کہ وہ وکیل صاحب تھے جنہوں نے اسلامباد ہائی پوٹ سے جو ہے پروٹیکٹیو بیل لی تھی تو ان کو ہائی پوٹ جو اس سے اٹھا لیا گیا ہے ارپورٹ سے اور بعد میں جو ہے اسلامباد ہائی پوٹ کے درکاہ گئی تھی ہمارے پاس تو وہ ہے ہی نہیں تو ناظرین نے اس طرح کی صورتحال ناظرین نے اس کے لئے ویڈیو ملکاتا ویسا ہمارے پورا